اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سادیا مہین پرگرام صحت ہے زندگی میں آپ کے ساتھ ناظرین ہم ہر اتوار شام چار بجے سے پانچ بجے تک آپ کے ساتھ اس پرگرام میں موجود ہوتے ہیں اس پرگرام میں آپ جانتے ہیں مختلف ڈیزیز کے بارے میں ڈیٹیل سے یعنی کسی بھی بیماری ہونے کی وجہات علامات علاج مولیج احتیاطی تدابیر اور غزائی احتیاط کے بارے میں کیونکہ اس پرگرام میں میں آپ کی ملکات کراتی ہوں مختلف ڈیزیز کے سپیچلس سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے میڈیکل کے کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کی ہوتی تو آج کے ہمارے دو ٹاپک ہیں ان پہ آج ہم بات کریں گے آج کا جو پہلا میرا ٹاپک ہے وہ ہے ای اینٹی یعنی ائر نوز تھروٹ یعنی ناک کان اور حلق کی ہونے والی بیماریاں اور اس کے ساتھ سپیچ لینگویج پیتھالوجس یعنی سپیچ تھیرپی کے بارے میں ہم آج کے پرگرام میں جانیں گے تو پہلے میں اپنے گیسٹ کا آپ سے تعریف کرواتی ہوں پہلے میرے ساتھ میرے گیسٹ موجود ہیں ای اینٹی کنسلٹنگ ڈاکٹر شاہد فیزانی ان کو خوش آمدیت کرتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیا حالیں خیریہ سے بہت شکریہ آپ کی احمد کا ناظرین میری جو اگلی دوسری مہمان ہے یہ دونوں جو ہیں میرے آج کے گیسٹ یہ کلف پاکستان ٹیم کا حصہ بھی ہیں سب سے پہلے چلتے ہم اپنے ڈاکٹر صاحب کی طرف ان سے یہ جانتے ہیں کہ ای اینٹی یعنی ائر نوز روڈ یہ بڑی ہمارے جسم کے نازوں کا عزہ ہیں اور ان کی ہونے والی کون کون سی بیماری ہیں اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ چکے ای اینٹی سپیشلسٹ ہیں تو ناک کان اور حلق کی نارملی کن بیماریوں کے ساتھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں دیکھیں ناک کان اور حلق کی جو بیماریاں ہیں یہ بہت زیادہ کومن ہیں اور یہ ہر جگہ ہی کومن ہیں ہمارے ایریا میں جہاں ہم رہتے ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں گرد و غبار کی وجہ سے لوگوں کو ناک کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو ہمارے فوڈ انٹیک ہے اس میں جو بد احتیاطی ہوتی ہے اس کے وجہ سے گلے کے بھی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کان کے پرابلم عام طور پر جو لوگ بہت زیادہ اور کروڈڈ اسپیسز میں رہتے ہیں جن کی نیوٹریشن اچھی نہیں ہوتی ان کی ایمیونٹی اچھی نہیں ہوتی ان میں کانوں کی بھی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جیسے عموماً لوگ اس چیز کا بڑا شکار ہوتے ہیں کہ باہر اگر گئے ہیں اس کے علاوہ کی وجہ سے گلہ بھی دھگیا ہے تو کانوں میں بھی بس ہوتا ہے دیکھیں یہ ایسا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو نوز کی شروع میں میں نے مثال دی تو جو پولوشن ہے گردغبار ہے دھوہ ہے اس سے ناک کے الیرژی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ناک کے الیرژی ناک کو صرف افیکٹ نہیں کرتی وہ ناک کے ساتھ ساتھ ہمارے گلے کو بھی افیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرگرہ ہم آج کی جو میری دوسری گیسٹ ہیں سو بیا بانو بیسیکلی تو وہ اسپیش تھیرپیسٹ ہیں اسپیش تھیرپی کا کام کہا ہوتا ہے کہ جب اللہ نہ کرے کسی گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا پیدائشی طور پر ہوت یا تعلو کٹا ہوتا ہے تو پہلے تو اس سرجری کے عمل سے گزرتا ہے بچہ اور اس کے بعد اس سے پہلے یا بعد میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں بولنے کے حساب سے یا پھر آج کل کا جو ہمارا موسم ہے برسات کا موسم ہے ہمارے ویلیج کے بہت سارے لوگ جو ہے مختلف جگہوں پہ ان کو رکھا گیا ہے اگر ان بچوں میں بھی اسپیش تھیرپی پرابلم ساتھ ہیں تو اس وقت بھی ان کا اہم کردار ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ کس قسم کی پرابلم ساتھ اور انہیں کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں سو بیا کے طرح ان سے یہ جانتے ہیں چونکہ آپ سپیش لینگویج پیتھالوجسٹ ہیں تو اسپیش تھیرپی یہ ہوتی کیا ہے ہمیں یہ بکائیں اسپیش تھیرپی اس کو عام الفاظ میں کہا جائے تو ہم یوں کہیں گے کہ آواز کی ورزش جن کو کسی قسم کی بھی بول چال میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے اسپیش تھیرپی کے ذریعے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے جیسے کہ کچھ ڈیس آرڈر ہوتے ہیں اسپیش ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے لینگویج ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے وائس ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے اسپیش تھیرپی کے ذریعے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے اچھا اچھا ڈاکس صاحب میں آپ کی بات کو بھی کنٹینئیش آرڈر کریں گے میں آپ سے یہ بوچھنا چاہوں گی چونکہ آپ دونوں کا تعلق کلافٹینک سے ہے اور صوبیہ سے جس طرح پوچھا کہ ہوت کٹے تعلق کٹے بچوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ جن بچوں کا ہوت یا تعلق کٹا تو آپ کا کیا کردار ہوتا ہے اس میں دیکھیں بچوں میں ویسے بھی عام طور پر ناک کان اور حلق کی بیماریاں بڑوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہیں اسی طرح جو بچے کٹے وے تعلق کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان میں ناک کی بھی بیماریاں بہت زیادہ کومن ہیں بلکہ اس سے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے ان کے دو چیزیں اور ہوتی ہیں جس میں ایک کان کے مسائل ہوتے ہیں جس میں کان میں بار بار انفیکشن ہونا کان کے پردے میں انفیکشن ہونا قوت سماد میں پرابلم آنا پلس ان کی ناک میں بھی پرابلم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بچے جو ہیں ان کا صرف تعلق کٹا وہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ ڈس فگرمنٹ بھی ہوتی ہے فیس کی اس کے نوز کی جو ان کی ناک کی ہٹی ہے وہ ٹیڑا پان اس میں ہوتا ہے پلس سب سے زیادہ جو ایسے بچوں میں پرابلم ہے وہ ان کی آواز کا ہے کہ وہ ایسے الفاظ پروپرلی نہیں بول پاتے ان کی پروننسیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی انفیکش وہ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوتی تو وہ صرف بچے کے لیے نہیں بچے کی فیملی کے لیے ان کے لیے بڑا ایک سوشل پرابلم ہے کیونکہ اس بچے کی پھر ایکسپٹنس نہیں ہوتی تو ہم کلیفٹ پاکستان میں از ایٹیم ہم کام کرتے ہیں اور میرا اس میں رول یہ ہے کہ میں اس میں ان کو ان کو انڈسکوپی کر کے ان کو ڈائیگنوز کر کے بتاتا ہوں کہ اس کی بیٹر ٹریٹمنٹ آپشن ہمارے پاس کیا ہے اچھا آپ نے انڈسکوپی کی بات کی تو یہ ای ان ٹی کی انڈسکوپی کیا ہوتی اور کیسے کی جاتی ہے دیکھیں انڈسکوپی جو ہے وہ بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جسم کے اندرونی وہ حصے جو کہ ہم ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے وہ ایک اسپیشلائزڈ انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم ان ہیڈن کیوٹیز کو جو چھپیوی جگہیں ہیں ان کو ہم انڈسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ای ان ٹی کی جو انڈسکوپی ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ایسے بچوں کی بات کرے ہیں جن کے کٹے وے تعلو ہیں کٹے وے ہونٹ ہیں ان میں جو ہماری انڈسکوپی ہے وہ بیسیکلی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قدرت نے حلق اور ناک کے درمیان ایک پارٹیشن بنایا ہے اچھا صحیح ایسے جو بچے پیدا ہوتے ہیں کٹے وے تعلو کے ساتھ ان میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کا پچھلے جو حصہ ہے تعلو کا وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک پرابلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے جب ہم کھانا کھاتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو جو اللہ تعالی نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ یہ پیچھے والا جو تعلو کا حصہ ہے وہ جا کے ایک پارٹیشن بنا دیتا ہے ناک اور حلق کے درمیان وہ ان بچوں میں نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے ان میں دو پرابلم ہیں ایک یہ کہ جب وہ بچہ کچھ کھائے گا کچھ پیے گا تو وہ غزہ جو ہے وہ ناک کے ذریعے باہر آ سکتی ہے اور دوسرا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کے آواز جو ہے اس میں پرابلم ہوتا ہے اچھا آواز کی جب بات کی آپ نے کہ وہ ایک قدرتی عمل کے تحت ہوتی ہے تو قائدہ اس کا ہوت اور تعلو آپ کو کٹاوہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے ہوت جو ہے وہ تو ہر کسی کو نظر آئے گا لیکن تعلو جو کٹاوہ ہے وہ جب آپ ایکسیمن کرتے ہیں ان کو تب آپ کو نظر آئے گا تعلو ان کا کٹاوہ ہے ہمارے پاس جو بچے پہنچتے ہیں وہ بیسیکلی جو کٹے ہوئے تعلو کا آپریشن ان کا ہو چکا ہوتا ہے وہ تو بہت جلدی ایج میں ہوتا ہے بات کرنے کی باری آتی ہے تب ہمارا رول شروع ہوتا ہے تو وہ بچے بیسیکلی پہلے تو پلاسٹک سرجن کے پاس جاتے ہیں جن کا وہ سرجری کرتے ہیں فرس سرجری ان کے ہو چکی ہوتی ہے پھر جب وہ دو سال کی عمر تک بولنے کی ایج پہ آتے ہیں تو وہ جب ان کے پیرنٹس یہ ریلائز کرتے ہیں کہ نہیں اس کے آواز تو ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر ان کو اسویش تیرپیس کے پاس لے کے جاتے ہیں پھر وہ ہمیں بھیجتے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کا جو ٹیم ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کے دار ادا کرتی ہے یہ سارے لوگوں کا انٹر لنکٹ ہے ٹھیک 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 سویش سے پوچھتے ہیں سویش جس طریقے سے ڈاک صاحب نے بتایا اینٹی کے مسائل اچھا آپ جب یہ سرجری ہونے سے پہلے بھی کیا بچہ بولنے کے لائک ہوتا ہے یا سرجری ہونے کے بعد پھر آپ کا کام شروع ہوتا ہے دیکھیں سرجری جو ہے وہ سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے بچہ اس قابل ہو جاتا ہے یہ تقریباً پندرہ مہینے کا ہوتا ہے بچہ تو وہ کچھ ساؤنڈ الفاظ نکالنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد پیرنٹس ہمارے پاس لے کر آتے ہیں جب وہ نوٹیس کرتے ہیں کہ ان کے بچے میں کوئی پرابلم ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے جب ہم اسپیش تھرپی سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً دھائی سال کی عمر سے ہم اسپیش تھرپی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت بچہ کچھ الفاظ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ ساؤنڈ ایرر جو ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھ جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ بچے میں کون سے آرٹیکلیشن ایررز آ رہے ہیں بچے کی نیزر ساؤنڈ تو نہیں ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے میں بہتری آ رہی ہے اسپیش تھرپی کے ذریعے تو ہم اسپیش تھرپی کو ہی کنٹینی رکھتے ہیں بٹ اگر اسپیش تھرپی کے ذریعے بہتری نہیں آ رہی ہوتی ہے تو فردر ہم جو ہے ریفر کر دیتے ہیں اینٹی کے پاس تو اس کے ذریعے پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یعنی کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے کارڈینیشن میں بھی رہتے ہوں گے پیشنٹس کے حوالے سے تو بہتی زبردست بات ہے اچھا جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پیرنٹس جو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے کی آواز کا ایشو تو کیا مختلف سیشنز کی جاتے ہیں ان تھرپیز کے یہ بتائیے یا ویسے تو ان بچوں کو نیڈ ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ یعنی کہ پریکٹس اور ریپیٹیشن کی نیڈ ہوتی ہے کیونکہ اگر بچہ ہی بیچر ہو چکا ہوتا ہے کسی ساؤنڈ کا تو اس تو چینج کرنا ہے تو ہی ایزی نہیں ہوتا اس میں کافی ٹائم لگتا ہے اور اس میں بھی جو ہے آرٹیکلیشن ٹیڈیشن ٹریپی کے ذریعے کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے یعنی کہ پہلے ساؤنڈ لیور پہ آئیسولیشن اس پہ ہوتا ہے دین اس کے بعد سلیبل لیول پہ آتا ہے دین ورڈ لیول پہ آتا ہے پھر اس کے بعد سینٹنس لیول پہ جاتا ہے جب ہم آرٹیکلیشن کے اوپر ورک کرتے ہیں اور آرٹیکلیشن کیا ہوتا ہے پلیسمنٹ یعنی کہ کہاں سے الفاظ کو ادا کرنا ہے اور کس طرح سے ادا کرنا ہے تو اس میں پلیسمنٹ اور مینرز کا کام ہوتا ہے آرٹیکلیشن میں کیونکہ نیزل ساؤنڈ کے لیے سپیچ تھرپیس جو ہے وہ اس لیے کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اگر سٹریکچر پرابلم ہوتی ہے یعنی کہ اگر سفیشنسی کے ساتھ ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے وہ سٹریکچر پرابلم ہو جاتی ہے اور سٹریکچر پرابلم ہم ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں بٹ اگر بچہ انکمپیٹنسی یعنی کہ فنکشنل پرابلم کے ساتھ ہے یعنی کہ اس کی جو ہے ویلو فیرانجر مومنٹ صحیح نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ ورک کرتے ہیں یا مس لرننگ کے ساتھ ہوتا ہے بچہ کے بعض دفعہ ہیبی چل ہو چکا ہوتا ہے بٹ اس کا سٹریکچر پرابلم بھی ٹھیک ہوتا ہے فنکشنل پرابلم بھی ٹھیک ہوتا ہے پر اس کے باوجود وہ آدھی ہو چکا ہوتا ہے نیزر ساؤنڈ کا تو اس پہ سپیچ تیرپیس ورک کرتی ہے اچھا جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ سپیچ تیرپی جو روزانہ سیشن کیے جاتے تو کیا پیرنٹس کو بھی اس بارے میں کوئی ایڈوائز کی جاتی ہے ان کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ بچوں کو آپ نے بات کس طرح کرنی ہے تاکہ آپ کو بھی تو ریزلٹ ملے کہ اگلی دن بچہ گھر میں بولتا کیسے یہ بتائیے ہم جو ہے کم از کم ہر بچے کو دو سیشن پروائیڈ کرتے ہیں ویکلی بٹ ہم پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو ڈیلی بیسیس پہ گھر پہ آپ کو کیس طرح سے ورک کرنا ہے ہم نے یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جتنا ان کے ساتھ ورک کریں گے جتنی ان کی پریکٹیس ہوگی اتنی زیادہ بہتری نظر آئے گی ان بچوں میں تو پیرنٹس کو یہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ انکریج کرتے ہیں اس چیز کے لئے کہ آپ بچے کو موٹیویٹ کریں بچے کو ریفورسمنٹ دیں اس چیز کے لئے اگر کوئی بچہ اچھا ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے تو اس کے اوپر ریفورسمنٹ دیں کہ بچہ اسے دوبارہ سے ادا کرنے کی کوشش کریں تو یہ جو ہمارا جو کام ہے وہ زیادہ تر لٹس آف پریکٹس اور ریپیٹیشن کے اوپر ہی ہوتا ہے جو آرٹیکلیشن کا ورک ہوتا ہے یعنی جس طریقے سے آپ نے ریپیٹیشن کی بات کی تو مجھے وہ بچمن والی بات یاد آگئی جو ٹیچرز ہوتی تھی وہ آلی بے پہ تو بس وہ دس بیس بیس دفعہ میں لکھنا ہوتا تھا کہ پکا ہو جانا ہے وہی والی کہانی کہ بچوں کسی طریقے سے آپ نے روز ریپیٹ کروانا ہے ٹھیک ہے آپ اینٹی کی طرف چلتے ہیں ان سے یہ پوچھتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اینٹی جو ایئر نوز تھروٹ مختلف بیماریاں جو ٹیلی بیسس پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں یا بہت زیادہ پیشنٹس ان کا پلین کے ساتھ آتا ہے یہ مجھے بتائیے جنرل جو ہے ہمارے بعد سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ گلے کے پرابلمز ہیں جن میں ٹانسلائٹس ہے جن میں فیرنجائٹس ہے نوز کے جو پرابلمز ہیں ان میں نیزل الیلرجی بہت زیادہ کومن ہے نیزل پولپس ہوتے ہیں وہ بھی بڑے کومن ہوتے ہیں ایئر کی اگر آپ بات کریں تو ایئر میں ایئر ڈسچارج جو کہ کان سے مواد آنا کان سے پیپ بہنا یہ بھی بہت کومن ہے اس کے علاوہ قوت سمات کے جو پرابلم ہے کہ بچہ سن نہیں رہا یا ایڈلٹس میں بھی یہ پرابلم ہے کہ ان کے سنائی کے ایشیوز ہیں تو ان کو پھر ہم ایک ایگزیمن بھی کرتے ہیں ان کی ہم پھر کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے ایئنٹی کا وہ ایئر سمیلٹی کے دوائیوں سے بھی ہوتا ہے ٹریٹمنٹ اور کچھ پیشنٹس کی ہمیں سرجری بھی کرنے پر دی ٹھیک نظرگرام ہم جان رہے ہیں ناک کان حرالک کی بیماریوں کے بارے میں اور اس کے ساتھ ان بچوں کی بارے میں جنہیں پیدائشی طور پر اگر ہوت کٹاؤ تالو کٹاؤ یا بات کرنے میں پرابلم ہو تو اس بارے میں ہم اسپیش تھیرپی کے حوالے سے ڈیٹیل سے جان رہے ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پرگرام صحت ہے زندگی میں اور آج ہم جان رہے ہیں بڑی اہم بات ہیں ہاں حلق ناک اور کان کے حوالے سے ڈیزیز کے بارے میں اور اس بارے میں کہ جو بچے دیر سے بولتے ہیں تو انہیں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں بعض اوقات بچہ نارمل بھی ہوتا ہے وہ بول نہیں پا رہا ہوتا تو مابا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ دو سال کا ہو گیا ڈھائی سال کا ہو گیا یہ بول نہیں پا رہا تو اس بارے میں ہم سوبیہ سے ضرور جانیں گے لیکن پہلے جلتے ہیں اپنے اینٹی کی طرف یہ جاننا چاہتے ہیں ڈاکس صاحب جس طرح سے آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ بعض اوقات کان سے پس بھی آنے لگتا ہے اب یہ مجھے بتائی کہ جو اللہ تعالی نے ہمارے کان میں پردہ لگایا جیسے ائر ویکس کہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اس کے اوپر مٹیریل ہوتا ہے لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں ویکلی کتنی دفعہ صاف کرنا چاہیے اور کس طریقے سے صاف کرنا چاہیے دیکھیں اللہ تعالی نے کان کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہمیں کان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آچھا جو ویکس اللہ تعالی نے بنایا ہے ہمارے کان میں وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے آچھا اب وہ ہم کرتے کے آئے ہیں کہ ہم اس کو صاف کرنے کے چکر میں ہم ویکس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں جب ویکس ہمارے کان سے نکل جاتا ہے تو ہمارا کان اندر سے ڈرائی ہو جاتا ہے جب ڈرائی ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمیں اچنگ بھی ہو سکتی ہے پھر اس میں ہمیں انفیکشن ہو سکتے ہیں تو یہ ہماری ایک بڑی یہ سمجھ لیجئے کہ بری حیبیٹ ہے کہ ہم کارٹن برڈ لے کے اور اس کو کان کو ہم اومن لوگ شاور لینے کے بات کرتے ہیں کان ضرور صاف کرنے اس حوالے سے بتائیے مطلب ایک عادت ہے جو کہ اچھی عادت نہیں ہے جی بالکل دیکھے کان کا اگر آپ کا اسٹریکچر نورمل ہے کان کا پردہ اگر آپ کا ٹھیک ہے تو اگر کان اندر سے گیلا ہو بھی گیا تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا جی ہاں وہ خود بخود ہوا سے وہ ڈرائی اپ ہو جاتا ہے لیکن ہم جب اس کو تو انیچرل طریقے سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پرابلمز پھر کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اچھا جو ایر ویکس کی بات کریں تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے پوسیجر لی کے وہ آہستہ آہستہ جمع ہوتا رہے ہوتا رہے کوئی ہارڈ سا بن جائے ایسا ہوتا ہے لیکن دیکھے ایسا صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے ایسے دو کنڈیشنز میں ہو سکتا ہے ایک کہ قدرتی طور پر اگر اس میں کسی بھی پیشنٹ میں ویکس کی پروڈکشن زیادہ ہے تو وہ زیادہ اگر ہے تو پھر نیچرل طریقے سے وہ ڈرائی اپ نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اس کو مینولی صاف کرنا پڑتا ہے دوسرا وہ لوگ جو باہر زیادہ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں زیادہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ گرد غبار بہت ہے مٹی بہت ہے تو وہ ہمارے ویکس کے ساتھ مل کے اور پھر وہ وہاں پہ کلیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم کوٹن برڈ سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نیچرل جگہ ہے ویکس کے کلیکشن کی اس جگہ سے وہ تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے اب جب وہ آگے چلا جائے گا تو پھر وہ نیچرل طریقے سے ڈرائی اپ نہیں ہوگا پھر ہمیں اس کو خود صاف کرنا پڑے اچھے لوگ سب بہت سارے لوگوں کے کانوں میں بڑی ایچنگ ہوتی ہے بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ برڈ اگر ایئر برڈ ڈال دیئے تو بس اسے اسی طرح گھما گھما کے صاف کرتے تھے اس حوالے سے بتائیں کہ یہ ایک تو ایچنگ ہوتی کیوں ہے اور اگر نارملی کوئی اپنا کان جیسے صاف کرنا چاہتا ہے تو منت میں ایک بار کرے دو بار کرے اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں دیکھیں جیسے میں نے آپ کے پہلے بتایا ہے کہ نارملی کان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ان لوگوں میں ضرورت پڑتی ہے جن میں ویکس کی کلیکشن ہو جہاں تک آپ نے کہا کہ کان میں ایچنگ ہوتی ہے ایچنگ ڈرائنس کی وجہ سے ہوتی ہے ایک یہ کہ جیسے اگر کچھ لوگ باہر کام کر رہے ہیں گرد غبار میں مٹی میں ان میں ایچنگ ہوگی پلس ایک اور چیز ہے جن لوگوں کے بالوں میں خشکی ہوتی ہے ڈرائنس ہوتی ہے ڈینڈرف ہوتی ہے وہ سکن ہمارے کان کے باہری حصی کی سکن اور ہمارے سر کی جس سکن ہے وہ کنٹینئس ہے ہمارے کان کی سکن کو اور پھر ان لوگوں میں کان میں ایچنگ ہوتی ہے لیکن اسٹل مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے تو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کان کے ساتھ چھیڑ شیڑ نہ کریں کان کو صاف کرنے کی انسیسری کوشش نہ کریں اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو بھی رہا ہے تو پلیز وزیٹ سم این ٹی ڈاکٹر اور گیٹ اگوڈ ایڈوائیس ڈاکٹر آپ نے جس طرح بات کی کہ جن لوگوں میں ایر ویکس پروڈیکشن زیادہ ہو رہی ہے ہمیں کیسا باتا چالے گا ہم تو بس اپنا صاف کر لیتے ہیں ایر کو دیکھیں ویکس کی پروڈیکشن اگر زیادہ ہوگی تو ہمارا کان یہ ہے وہ بلوک ہو جائے گا تو اگر آپ کو کسی ایک ایسا لگتا ہے کہ کان یہ ہے بند ہو رہا ہے آواز سے ٹھیک نہیں آ رہی تو دن آپ کو پھر این ٹی والے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے تو اگر ویکس وہاں پر کلیکٹ ہو جاتا ہے اور تھوڑا اس کی کنسسٹنسی ہارڈ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ڈرابز پہلے دیتے ہیں ہم ڈرابز سے اس کو سوفٹ کرتے ہیں اور سوفٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کلین کرتے ہیں ٹھیک ہے نظر کرام جس طریقے سے این ٹی کے ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد نے کتنی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بڑے نازو کازا ہمارے بنائے ناغ کان اور حلق تو ناغ اور کان اور حلق ان کو کیر کرنا بھی ہمارا اپنا ہی کام ہے دیکھیں بات کیا ہوتی کہ اگر ہمارے کانوں میں ہمیں اچنگ فیل ہو رہی ہے کوئی چیز ہے تو پلیز اپنے کانوں کے ساتھ خود چھیر چڑنا کیا کیجئے اگر آپ کو نارمل سے ہٹ کے کوئی جو علامات مل رہی ہیں تو این ٹی کے پاس جا کے دکھا دیں تاکہ وہ قدرت کا جو بناوا ایک نازوک سا حصہ ہے اس کو مزید نقصان نہ ہو اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمیں اتنا زیادہ فریکنٹلی اپنے کان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک آدھ بار مہینے میں ضرور کر لیں اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نارمل پروسیجر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کان کی حفاظت کے لئے بنایا ہے آپ صبح کی طرف چلتے ہیں صبح جس طرح سے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ نارملی بھی اگر بچے نہیں بول پا رہے ہیں ان کو پیرنٹس بڑے ڈسٹراب ہو جاتے ہیں لیکن بعض بچے بڑے پٹاکہ بھی ہوتے ہیں سکول جاتی سب کو شروع ہو جاتا ہے اس حوالے سے مجھے ضرورت آئیں کہ کیوں وہ لیٹ بولتے ہیں اچھا ارلی انٹرونشن بہت ضروری ہے اس کے لئے کیونکہ بعض دفعہ بچہ کسی ڈیسورڈر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ اس ڈیاغنوسز ہو جانی چاہیے اگر اس کے بعد بچے میں کوئی پرابلم نظر نہیں آرہی اور بچہ پھر بھی ڈیلے ہو رہا ہے میں بھی اس کو وہ انوارنمنٹ نہیں مل رہا ہے جس میں اسے باتچیت کرنے کا جو ہے موقع مل سکے بعض صفحہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل سکرین ٹائم بچوں کا بہت زیادہ ہو گیا ہے اور سکرین ٹائم ہونے کی وجہ سے بچے کی ریسیپٹیف تو بہت اچھی ہو جاتی ہے انڈیسٹیننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے بٹ وہ ایکسپریسیپ کی طرف نہیں آرہا ہوتا ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ سکرین ٹائم کم سے کم کر دیں بچوں کی اور ان کو ان ایکٹیوٹیز میں انگیج کرنے کی کوشش کریں جس پلائی تھرپی کے ذریعے ہم کرواتے ہیں کہ ہم بھی کھیل کھیل میں بچوں کو بولنے کی طرف لے کر آتے ہیں تو سٹارٹ سے ہی بچوں کے ساتھ اس طرح سے ورک کیا جائے کہ بچے کو کھیل کھیل میں ساؤنڈ کی آواز نکالنا سکھایا جائے اس طرح سے کچھ اور چیزیں ہیں جیسے کہ اسکول گوئنگ کر دیا جاتا ہے بچوں کو بچوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے وہ انوارنمنٹ ملتا ہے اس کو دیکھ کے بچہ جو ہے وہ بولنے کی طرف آ جاتا ہے بٹ اگر بچہ اس کے باوجود بولنے کی طرف نہیں آرہا ہے تو پھر اس میں اس کے کوئی نہ کوئی پرابلم بچے کے ساتھ ہے یا تو بچہ ڈیلے ہو چکا ہے اگر تھری یئرز کا ہو گیا ہے بچہ اور اس کے باوجود وہ بچہ ورڈ لیول پہ بھی نہیں ہے اور اس کے باڈ ڈیلیوشن اور اس کے باڈ ڈیلیوشن کے بات پتا چل جاتا ہے کہ بچے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کے باڈ ڈیلیوشن یہ سوال آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی میں اس میں ایک چیز ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں جی جی بلکل بلکل کہ جسے ڈاکس اب نے کہا کہ جو بچے نہیں بول پا رہے ایک ایج ہے ان کی کہ دو سال کی عمر میں ان کو بولنا چاہیے اور وہ نہیں بول پا رہے ایسے کافی سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہیرنگ میں پرابلم ہوتا ہے ہمارے جو بولنے کا نظام اللہ تعالی نے بنایا ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ جو بچہ پہلے سنے گا وہی اس کے برین میں وہ چیزیں فیڈ ہوں گی اور پھر وہ بات کرے گا تو ایسے بہت سارے بچے ہم دیکھتے ہیں جو کہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جی سنگل بچہ ہے دیر سے بولے گا یا کچھ اور مسئلہ ہوا اس کا لیکن ایسے بچے جن میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس میں ترہ سا بھی شک ہے کہ یہ نہیں بول پا رہا سائی سے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہیرنگ کا اس کا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے اس کے لیے پہلے وہ ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کے کان کا معاینہ کریں گے کہ اگر اس میں کوئی ایناٹومیکل پرابلم نہیں ہے تو پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ بچے کو نین کی دوائی دے کے اور وہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں پتہ لگے کہ اس کے انر ائر میں دماغ کے اندر جو ہے اس میں سننے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے اگر وہ ہے تو پھر ہم اس پیچ ترہ پر اس کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ یہ ڈیلیڈ اس پیچ کا بچہ ہے اس کو آپ فرورٹ شکل دیتے ہیں اچھا روک صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجھے سائنسکر پابلم ہے میرے کان بند ہو رہے ہیں میرے حلق میں درد ہو رہے ہیں یا نیزل پولپس بن جاتے ہیں بڑی ناک میں جو ہے وہ سونگنے کی صلاحیت کم ہوئی اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیں کان ناک اور حلق ساری تینوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں نوز اور ائر کے درمیان ناک کے پیچھے حصے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیوب بنائی ہے جس کا کام یہ ہے کہ جو ہم سانس لیتے ہیں جو ہوا ہمارے ناک کے ذریعے جاتی ہے وہ ہمارے کان کے درمیانی حصے تک پہنچتی اگر آپ کو نیزل پولپس ہیں یا ناک کے الرجی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سیکریشنز ایک تو زیادہ بنتی ہیں دوسرا جو ٹیوب جس کا ہم ذکر کر رہا ہوں اس کو ہم یوسٹریشن ٹیوب کہتے ہیں یہ ٹیوب اگر بلوک ہو جائے تو بھی آپ کا کان بند ہو جائے گا آپ کو سنائی نہیں دے گا یا اس ٹیوب کے اندر اگر سیکریشنز جمع ہو جائیں تو وہ کان کے پردے کے پیچھے پانی جمع ہو جاتا ہے اس میں بھی آپ کو سنائی نہیں دیتا تو اس کے لیے ایک دفعہ اینٹی کے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے اچھا ڈاکٹر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نیزل ڈیسارج ایک نیچرل پروسیجر ہے کہ آپ نے اس کو ایکسریٹ آؤٹ کرنا ہے لیکن کبھی کبھی وہ ہمارا نزلہ یا سپیٹیمز جو گلے میں گر رہا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ آتا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ پروڈیکشن جو نارمل سے زیادہ ہے اگر آپ کو الیرگی ہے تو وہ ناک کا جو پانی بن رہا ہے وہ نارمل سے زیادہ بنے گا جب وہ زیادہ بنے گا تو اس نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے اب وہ یا آپ کے حلق میں چلا جائے گا یا آپ کے سینسز میں جا کے آپ کے سینسز کو بلوک کر دے گا اس میں جو زیادہ ریزن ہے ایک تو یہ کہ الیرگی کے وجہ سے اس کے پروڈیکشن زیادہ ہوتی ہے پلس یہ کہ اگر پروڈیکشن زیادہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ناک کی ہڈی ٹیڑی ہے ناک کے گوشت کو سائز بڑھا ہوا ہے ناک کے اندر پولپس ہوئے ہیں یا چھوٹے بچوں میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم ایڈینوائٹس کہتے ہیں جو ناک کے پیچھے گوشت ہوتا ہے تو ان ساری کنڈیشنز میں جو ہیں وہ ناک کا جو پانی بن رہا ہے وہ پھر آپ کے حلق میں پیچھے جاتا رہتا ہے اور آپ کے گلے کو خراب کر رہا ہوتا ہے اچھا اچھا صوبیہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاندے ہیں صوبیہ مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ بچوں کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کا کردار ہوتا ہے جو سرجری کے بعد بھی سپیچ تیرپی کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ بتا رہی تھی بجے بھی تھوڑی دیر پہلے فیر انجو پلاسٹری کی تو اس حوالے سے زیادہ ڈیٹیل سے بتائیں جی اگر جیسے میں نے بتایا کہ اسٹریکچر پرابلم ہوتی ہے تو اسٹریکچر پرابلم جو ہے وہ سپیچ تیرپی کے ذریعے بہتر نہیں کی جا سکتی ہے تو اس کے لئے پھر ہم ریفر کرتے ہیں اینٹی کے پاس کے فیر انگو ایف او ڈیل کروایا جاتا ہے اس کے بعد اس کے سٹریکچر کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ گیپ تو نہیں آرہا اس کے بعد ہم پلاسٹک سرجن کے پاس ریفر کر دیتے ہیں پلاسٹک سرجن جو ہے ان کی فیر انگو پلاسٹی جو کہ ایک اور سرجری ہوتی ہے جو کہ ناک سے آنے والی آواز میں کمی کے لئے کی جاتی ہے پٹ ناک سے آنے والی آواز کی کمی کے لئے کی جاتی ہے اس سے ہم ساؤنڈ کو بہتر نہیں کر سکتے اس کے لئے سپیچ تریکی کی نیڈ ہوتی ہے تو جب یہ دونوں چیزیں مل کے ہوتی ہیں کہ فیر انگو پلاسٹی بھی ہو رہی ہے اور پھر آرٹیکلیشن تھرائپی بھی ہوتی ہے بچوں کی سپیچ کی تو اس سے اور زیادہ بہتر ریزرٹ سامنے آتے ہیں اچھے ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ کچھ دن پہلے میں کسی سے فون پر بات کری تھی تو مجھے جو دوسرے بندے نے بات کی تو ایسا فیل ہوا کہ کوئی لیڈی بات کریں پر وہ جنٹ سے تو یہ آواز کی جو ہم ایک وہ کرتے ہیں ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں تو ایسی کی وجہات ہوتی ہیں کہ ان کی آواز ہمیں لیڈیز اور جنٹس مکس لگ رہی ہوتی ہے کبھی کبھی اچھے کام کرتے ہیں سو بھی آپ کا جواب تو ہم لیں گے بریک کے بعد ناظرین گرام آپ کے اور ہمارے دن میں آن ایک چھوٹا سا بریک ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلگم ایک ناظرین ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پرگرام صحت ہے زندگی میں اور آج بڑی اہم باتیں ہم جان رہے ہیں ناک کان اور حلق کی بیماریوں کے بارے میں اور ان لوگوں کے بچوں کے بارے میں کہ جن کے اللہ نہ کرے پیدائشی طور پر ہوت یا تعلو کٹے ہوتے ہیں اور ان کے جب سجری کی جاتی ہے تو سپیش تیراپی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو awareness دیا کریں کیونکہ دیکھیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑے سے پرگرام میں تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو بہت زیادہ awareness دے سکیں اب ہم صوبیہ سے جو بات کر رہتے ہیں کہ لیڈیس اور جنٹس کی آواز کبھی کبھی ملتی بھی جلتی لگتی ہے تو اس حوالے سے ہم جانتے ہیں اور یہ کہ شخصیت پر ان چیزوں کے کیا اثرات پڑتے ہیں یہ وائز ڈیسورڈر کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جسے اس پیش تیراپی کے ذریعے بہتر کیا جا سکتا ہے شخصیت پر یہ اثرات پڑتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ہمارا معاشرہ جو ہے اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ سائیکلوجکلی ڈسٹرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آئیسولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگوں سے باتچیت کرنا کم کر دیتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں اپنے کسی بھی جو ہے وہ روز مرا کی جو کام سلایت ہوتی ہے وہ ان کی متاثر ہو رہی ہوتی ہے کام کاش میں تو ضروری ہے کہ ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ اس کی ٹریٹمنٹ لیں تو اس کی ٹریٹمنٹ اس پیش تیراپی کے ذریعے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو اس پیش تیراپی کی ٹریٹمنٹ جو ہے بہتر ہوتی ہے جس طرح سے اینٹی کے مختلف ڈیز ہیں مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں تو مختلف ٹیسٹ کس طرح کیے جاتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ کس طرح کی جاتی ہے دیکھئے اگر ہم ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جن کے تعلق کٹے ہوئے ہیں خدرتی طور پر ان میں میں نے جو سے آپ سے کہا کہ ان میں ائر کے پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں قوت سماعت ان کی متاثر ہو سکتی ہے قوت سماعت اگر متاثر ہے تو وہ depend کرتا ہے ہمارے examination پہ جب ہم اس کا بچے کو دیکھتے ہیں تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ان کے کان کا پردہ بلکل ٹھیک ہے اس میں نہ سراخ ہے نہ اس میں کوئی infection ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس کے کان کے پردے میں بلکل ٹھیک ہے کان کے پردے کے پیچھے بھی پانی جمع ہو سکتا ہے ان بچوں میں خصوصی طور پر اس لئے کہ ناک اور کان کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ زیادہ وائیڈ ہوتا ہے تو یہاں سے infection بڑی easily travel کر جاتا ہے کان کے اندر ان میں پھر ٹیسٹ ذرا مختلف ہوتے ہیں ایسے بچوں میں جن میں کان کا پردہ بلکل ٹھیک ہے ہمیں لگتا ہے کہ کان کے پردے کے پیچھے پانی ہے اس میں ہم ٹیمپینو گرائم کرواتے ہیں اور اگر وہ ٹیمپینو گرائم پوزیٹیو ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو operation کے ذریعے اس بچے کے کان کے پردے میں ایک سراخ کر کے اور اس کے اندر ایک ہم ٹیوب ڈال دیتے ہیں جس سے ان کے آواز نارمل ہو جاتی ہے اگر یہ پرابلم نہیں ہے کان کا پردہ بھی ٹھیک ہے تو پھر ایک دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم آڈیو گرائم کہتے ہیں وہ آڈیو گرائم سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس بچے کی سننے کی صلاحیت کتنی کم ہے اگر وہ 20-30 دیسیبل سے زیادہ کم ہوتی ہے تو پھر ایسے بچوں کو ہیرنگ ایٹ لگانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا ڈاک صاحب ان باتوں سے ہٹ کے نارمل ہی اگر بات کروں کہ بعض وقت ہم شاور لے رہے ہوتے ہیں وہ کان میں پانی چلا جاتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے کچھ بھی نہ کرنا ہے اگر آپ کے کان کے اندر ویکس پہلے سے جمع ہوا ہے تو پھر جب پانی جائے گا تو وہ ویکس پھول جائے گا آپ کا کان بند ہو جائے گا تو پھر تو آپ کو ای انٹی کے پاس وزیٹ کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر کان آپ کا بلکل ٹھیک ہے کان کے اندر ویکس کی کلیکشن نہیں ہے اور پانی چلا بھی گیا تو پانی ڈرائی اپ ہو جائے گا اس میں کوئی پریشان کی بات وہ عجیب بھاری بھاری سا ہونے جاتا ہے بھاری 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 سا ہونے جاتا ہے وہ تھوڑی دیر میں اٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کے کان کا پردہ ٹھیک ہے تو اگر کان کا پردہ میں خودانہ خاص سراخ ہے یا کوئی انفیکشن ہو رہا ہے تو یہ جیسے آج کل کا موسم ہے اتنی گرمی میں اگر آپ کا کان گیلا رہے گا تو کان کے اندر فنگس کا انفیکشن بہت زیادہ کومن ہے ہمارے کراچھی میں ہمیریٹی کی وجہ سے اور آج کل جو ہمارا ویدر ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ کومن ہو اچھے رکس آب ایک ٹیپ شیئر کرنا چاہوں آپ سے کہ میں نے جو پڑھا بلکہ تجربہ بھی کر کے دیکھا کہ اگر شاور لیتے میں یا بیسے بھی کان میں پانی چلا جاتا آپ بیک سٹیپس چندے رہے گے پیچھے کی طرف آپ الٹے قدموں چلیں تو وہ نکال آتا ہے واقعی میں ایسا ہوتا ہے میں نے کر کے دیکھا اچھے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس لئے میرا کوئی اس کا ایسا ایکس بیرینس نہیں ہے لیکن اس میں یہ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف پانی گیا ہوا ہے اچھے میں نے اکسر بچوں کا دیکھا چھوٹے بچے جو وہ کھیل رہوتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے وہ ناک میں کوئی چیز چڑھا لی موتی پھنس گیا کچھ ہو گیا اس وقت کیا کرنے کا یہ بہت بہت زیادہ کومن ہے لیکن دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں پینک نہیں کرنا چاہیے ہوتا یہ کہ پیرنٹس جو ہیں بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں کہ اس کے ناک کے اندر کچھ چلا گیا تو یہ خدا نہ خواستہ سانس کی نالی میں چلا جائے گا اتنا آسانی سے وہ سانس کی نالی میں نہیں جاتا تو پھر اس کو وہ جب زبردستی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اور ڈیپ چلا جاتا ہے یا ڈیپ ہو جاتا ہے یا وہ ڈیپ ہو جاتا ہے یا وہ ڈیپ ہو جاتا ہے وہاں بلیڈنگ ہوتی ہے تو پھر پیرنٹس اور زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اگر ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے جو کہ بہت کومن ہے اور دنیا میں ہر جگہ کومن ہے مچوں کے ساتھ ہوتا ہی ہے یہ دنیا میں ہر جگہ کومن ہے کہ بچے ناک میں کچھ ڈال لیں بچے کان میں کچھ ڈال لیں تو ڈونٹ پینک اس میں آپ اینٹی کسی بھی اینٹی ڈاکٹر کے پاس وزیٹ کریں اور وہ بڑے آرام سے نکال آتا ہے اس میں کوئی سے پریشانی کی بات نہیں اور اس وقت بعضوں کا تیسا بھی ہوتے ہیں کبھی کوئی کیڑا مگڑا جیسے ہوتے ہیں انسیکس وغیرہ کان میں چلے جاتے ہیں دیکھ انسیکس یہ ہے وہ تھوڑی سی امرجنسی والی کنڈیشن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لائیو انسیکٹ آپ کے کان کے اندر چلا گیا تو جب وہ وہاں پر موف کرے گا تو وہ بہت زیادہ ایریٹیٹنگ اور بہت زیادہ پینفول ہے تو اس میں بھی اگر آپ کے پاس قریب میں کوئی اینٹی کا ڈاکٹر نہیں ہے یا ایسا ٹائم ہے جس میں آپ کو ڈاکٹر نہیں مل رہا یا چھوٹی کا دین ہے جس میں آپ کو ڈاکٹر نہیں مل رہا تو اس کے لیے سب سے بیس چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کان میں کوئی انسیکٹ چلا گیا کوئی کوکروچ چلا گیا تو آپ اس کان کے اندر آئل ڈال دیں آئل ڈال دیں جب آپ آئل ڈال دیں گے تو آئل چونکہ ٹھک ہوتا ہے بہت تو وہ انسیکٹ جو ہے وہاں پر موف نہیں کر پائے گا وہ اس میں ڈرون ہو کے مر جائے گا جب وہ مر جائے گا تو پھر آپ اس کو ایزی لی آپ اس کو نکال سکتے ہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ناظرے گرہم جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹپس بتائی ہیں ڈاکٹر شاہید پتانے مارس ساتھ موجود ہیں ای این ٹی کنسلٹنٹ ہیں دیکھیں بات کیا ہوتی ہے جب ڈاکٹر کو ٹپ بتاتا ہے تو اس کو ضرور یاد رکھا کریں ضروری نہیں کہ وہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو بلکہ آپ دوسروں کو بھی اس سے اویڈنیس اور آگاہی دے سکتے ہیں کہ کتنی پیاری بات بتائی اگر خدا نخص تھا ہمارے کان میں کوئی پانی بھی چلا جاتا ہے تو آپ کو پہر نہیں ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر کوئی کیڑے مکڑے یا مومن بچوں کے ہوتے ساتھ میں یا ناغ میں کچھ چلا گیا تو سب سے پہلے آپ ریلیکس رہیں اور پھر این ٹی کے پاس جا کے دکھا دیں تاکہ وہ بجائے کیس خرام ہونے کے جلدی سہی ہو جائے اب سبیہ سے یہ بات جانا چاہتے ہیں کہ سبیہ جس طریقے سے آپ کے پاس ٹائم سے جو بچے پیشنٹس آ جاتے ہیں جو ارلی ایج سے آپ ان کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیتی ہیں اور جن کو پورا پورا پراپر ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اور جن کو نہیں دی جاتی ہے ان کی شخصیت میں کیا فرق ہوتا ہے سوالے سے جی بالکل ارلی انٹرنویشن اسی لئے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ڈائیگنوز ہو جائے گا اتنی جلدی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی بچے کی اور جتنی جلدی سٹارٹ کی جائے گی ٹریٹمنٹ بچوں کا ریزرٹ بھی زیادہ بہتر نظر آئے گا کیونکہ بچے پانچ سال کی عمر میں وہ ڈیولپنٹل ایج ہوتی ہے بچے کی اگر اس فائف یئر میں بچے کو جتنی جلدی جو چیز دی جاتی ہے وہ جلدی پک کر لیتا ہے تو جتنی جلدی ان پر ورک کیا جاتا ہے ریزرٹ بہتر ملتے ہیں لیکن جو بچے ڈیلے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم اسپیش تھرپی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ورک نہیں کرتی ہے بلکل کرتی ہیں مگر وہ ریزرٹ نہیں مل پاتے ہیں جو کہ ارلی انٹرونشن میں ارلی ایش میں ملتے ہیں تو اور جن بچوں کو بعض بچے ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں جو کہ بہت دیر سے آ رہے ہوتے ہیں ٹین ایئرز میں آ رہے ہوتے ہیں تو کلیف پیلٹ اور کلیف لپ کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کے لئے ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹائم پہ سرجری ہو جائے ٹائم پہ سرجری ہونے کے بعد ٹائم پہ سپیش تھرپی سٹارٹ ہو جائے تو ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم جو ہے وہ سپیش کی پرابلم نظر آتی ہے بارنسبت ان کے جو کہ دس سال کی عمر میں ہمارے پاس آ رہو ہوتے ہیں کیونکہ وہ اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اس سپیش کے اس طرح بولنے کے کہ ان کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے اس چیز کو تو اس لئے جتنی جلدی ہو کوشش کی جائے کہ جلدی سپیش تھرپی سٹارٹ کی جائے جی بلکل متاثر ہونے سے بچ جاتی ہے کیونکہ یہ بچے پر ان کے کانفیڈنس پہ بھی بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے ان کا کانفیڈنس بچوں کے ساتھ جب رہتے ہیں تو بچے ان کا مزاق وراتے ہیں تو وہ بچے اسکول جانے سے بھی کتر آتے ہیں لوگوں سے بات کرنے سے کتر آتے ہیں وہ اپنی ڈیلی اکٹیوٹس بیلکل سائیکلوجیس کے پاس ہم ریفر کرتے ہیں سائیکلوجیس کے پاس اگر ہمیں لگتا ہے کہ بچہ سائیکلوجیکلی ڈسٹرب ہے اور اس میں سوشل انٹریکشن نہیں ہے بچے کے اندر تو پھر ہم جو ہے وہ سائیکلوجیس کے پاس ریفر کرتے ہیں نرکرہ ہم جس طریقے سے سو بیا نے بتایا کہ سپیش تھرپی کے فوائد کیا ہیں اور آپ کے اطراف میں اگر جو لوگ ہماری بہت ساری میڈز ہوتی ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ویلیج پیپلز ہوتے ہیں جنہیں بلکل اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اگر بچہ پیدائشی طور پر ہوت یا تعلو کٹا ہے تو اس کو کس ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہے کس طریقے سے بھیجنا ہے مستفہ ویلیفر سوسائٹی میں ان بچوں کا ٹریٹمنٹ بہترین طریقے سے کیا جاتا ہے باقاعدہ ایک ٹیم بنی بھی ہے جو ہر سٹیپ پر بچوں کو ٹریٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ان کی شخصیت کو نکھانے میں بھی اہم قدار ادا کرتی ہے اب چلتے ہیں ذرا اپنے اینٹی کے پاس اور ایک بڑا زبردست میرے سوال دماغ میں آیا ہے کہ ڈاکس اب ہم جب ہی کبھی چھولے چاٹ اور چٹ پٹی چیزیں کھاتے ہیں چار بندوں نے کھایا ہے ایک کا گلہ دک جاتا تین کا نہیں دکتا یہ کیا ہوتا یہ بتایا مجھے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پرابلم مجھے ہے وہ آپ کو بھی ہو یا ان کو بھی ہو تو کچھ لوگ سنسٹیو ہوتے ہیں ان کا یہ سمجھ لیجئے کہ گلہ جو ہے بہت زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے وہ نہیں اس کو برداشت کر پاتے اور تو ان کو انفیکشن ہو میرے ساتھ ہوتا ہے میں عمومہ دہی کھاؤں بس وہ فوراں گلہ پکڑ لیتی ہے باکہ چار بندوں کو کچھ نہیں ہوگا ہم یہ کہتے ہیں اپنے پیشنس کو کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی پرٹیکلر چیز کھانے سے آپ کو یہ پرابلم ہوتا ہے اور وہ چیز زندہ رہنے کے لئے ضروری نہیں احتیاط کھالے اس کھٹی دھائی کو میٹھا کر کے کھالے صحیح بات ہے صحیح بات ہے ناظرین نے بات کہا ہے کہ جو ہم آپ کو معلومات دیتے ہیں تو اس حوالے سے دوسروں کو بھی اویڈنیس دیا کریں تاکہ میں اکثر ایک ذکر کرتی ہوں نیکی کا بریچ کی نیکی جو آپ نے خود تعلیم حاصل کیے وہ دوسروں کو بتائیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے خود جا کر کرنا ہے آپ نے صرف پتہ دینا ہوتا ہے اس جگہ کہ یہاں جائیں تو آپ کے مسائل حیل ہو جائیں گے اب صبح آپ کے طرف ایک بات اور کرتی چلوں کہ جس طریقے سے آپ نے بہت سارے ہمیں سیشنز کا بتایا اس کا بتایا تو یہ بچے سکول جب جاتے ہیں تو اس حوالے سے کہ یہ صحیح ان کی وہ چل رہی ہوتی ہے ایڈوکیشن ان کا دماغ بلکل نارمل کام کرتا ہے نارمل بچوں کی طرح کلیف پیلٹ اور کلیف لپ کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں انہیں کاغنیشن کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی یعنی کہ وہ دماغی طور پر بلکل ٹھیک ہوتے ہیں وہ بچے تو انہیں اکیڈمک میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس پیچ میں پرابلم ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان کی بات کو انڈیسٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی سپیچ ان انٹیلیجبل سپیچ ہوتی ہے جو یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے ہوتے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بچے بعض دفعہ پیچھے رہ جاتے ہیں بٹ اس پیچ تھرپی سے اس میں بہتری آ جاتی ہے اور یہ بچے بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں اور ہمارا موٹف بھی یہی ہے مشن بھی یہی ہے کہ ہم ان بچوں کی سپیچ کو انٹیلیجبل سپیچ بنائے کہ لوگ ان کی بات کو سمجھ پائیں اچھا دکس اب آپ سے ایک بات پوچھنے چاہوں گی کیونکہ اب ونٹر سیزن آنے والا ہے عموما لوگوں کی ناک میں بہت ڈرائنس ہوتی ہے کان میں بھی اگر انہوں نے اپنا نیزل کلین کیا ہے نیزل سٹار جکنے تو وہ تھوڑا سا اگر بلڈ ہو تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سی ٹپس بتا دیجئے دیکھیں ڈرائنس کی وجہ سے جو ہمارے ناک کے اندر جل ہے وہ یقین ہے جب ڈرائی ہوگی تو اور دوسری بات یہ کہ ناک کے اندر بہت ساری ویسلس ہیں بلڈ سپلائی ناک کی ہمارے پورے باڈی میں سب سے زیادہ بلڈ جو ہے وہ ناک کے اندر ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ زور سے اس کو رب کر لیں یا بہت زیادہ زور سے سنیزنگ کریں ٹیشیو پیپر لے کے ہم بہت زور سے اس کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا ٹراما ہوتا ہے اور اس سے جو باریک باریک جو ویسلس ہیں وہ وہاں سے کھل جاتی ہیں انس کی وجہ سے بلڈنگ ہوتی ہے اس میں قطعی طور پر کوئی پریشان ہونے کے بات نہیں ہوتی ہے ڈرائنس اگر آپ کو ہے تو آپ اس میں آئیلی کوئی بھی چیز لگا لیں گے ویسلین لگا لیں گے یا پولی فیکس کی کریم ہے وہ آپ لگا لیں گے اندر سے وہ میکوزا آپ کا ویٹ رہے گا تو آپ کا یہ بلڈنگ کا پرابلم نہیں ہوگا لیکن اگر بلڈنگ ہو رہی ہے فر اگزامپل تو بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں صرف یہ کہ آپ ناک کو انگلی اور انگوٹے کے مدد سے اس کو پنچ کر لیں اور اس کے بعد اس کو تھنڈے پانی سے واش کر کے اس میں کوئی بھی کریم لگا لیجئے تو یو بھی اکی نادرگرام ہمارے پریگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے میں اپنے موزز مہمانوں کا شکریہ دکروں گی سو بھی آپ کا بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کا بہت شکریہ اور جو کچھ آج ہم نے معلومات اپنے پریگرام میں حاصل کی دیکھیں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو ضرور پہنچائیے گیا پہنچائیہ کریں کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی اور علم کے روشنے تو جتنی پھلائیں اتنی آپ کے اپنے لیے بھی اچھا اور اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ حقوق اللہ بعد جب ادا کرنے کی بات کی جائے کہ جو آپ نے خود نہیں کی کرئے دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں اپنے پسندی دیپوریرام صحت ہے زندگی سے ڈاکٹر سادیا مہین کو جازہ دیجئے اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ